تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم کومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان اور میرر آڈر بلدباز ہاری سویل کی انجری کے باعث زمبابی کے خلاف دوسرے ورنے میں شرکت مشکوک ہو گئی ہیں دوسرے ورنے میش میں پاکستان کی پلائنگ 11 کیا ہوگی میں آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتانے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹے کے بٹن پر لازمی پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولئے نجی نیوز چینل ہم نیوز کے مطابق شاداب خان ٹانگ میں کچھاو کی انجری کا شکار ہے جبکہ ہاری سویل کو گروئن انجری کا سامنا ہے دوسرے ورنے میں ہاری سویل کی جگہ ہیدر علی کو ڈیبیو کرائے جانے کا امکان ہے پاکستان اور زمبابے کے مابین دوسرا ایک روزہ میچ یکم نومبر بروز اتوار پنڈی سٹیڈیم میں کیلہ جائے گا ذرائع کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آبی دلی کی جگہ فخر زمان کو موقع دیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ شفیق کا بھی چینسز زیادہ ہیں شاید عبداللہ شفیق بھی زمبابے کے خلاف دوسرا میچ کیل سکیں گے باقی وہی پرانے کلالی ہوں گے جنہوں نے پہلے میچ میں پاکستان ٹیم کی نمائنگی کی تو بھئی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسنائی ہوگی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مد بولیے اور کمن میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا پاکستان ٹیم دوسرا میچ جیت سکتی ہیں یا نہیں تب تک یہ لئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال لگے اللہ حافظ